بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام سامین اگرامی آج جو آپ نے تھمنیل پر دیکھا کہ مردانہ طاقت اور خاص طور سے وہ حضرات جن کا نطفہ پتلا ہے جراسیم نہیں ہیں اولاد سے محروم ہیں وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں مجبوریاں ہوتی ہیں ایسی پریشانیاں ان کو لاحق ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے ایک نسخہ آپ کو چونکہ میں آپ کو پہلے بھی کئی نسخے بتا چکا ہوں ہمارے دوست ہیں کہ حکیم صاحب وہ ہمیں کچھ باتیں بتاتے رہتے ہیں کچھ ہم نے بھی مطالعہ کیا ہے کچھ باتیں ہمارے نالج میں بھی ہوتی ہیں تو طب نبوی سے کچھ حاصل ہوتا ہے بہت سے تجربے کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس طریقے سے ملا جلا میں چاہتا ہوں کہ اپنے جو سامین ناظری نے ان تک بھی وہ باتیں مفید پہنچیں جس طریقے سے دینی چیزیں ہمیں حاص چاہ سے صحیح طریقے سے معتبر آثنٹک جو وید ہیں حکیم ہیں ڈاکٹرز ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے ہمارا جسم ہماری صحت یہ بھی اللہ کی بہت بڑی امانت ہے ہماری بیوی اگر ہے تو بیوی کے حقوق ادا کرنا یہ بھی ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے اس لیے اگر معتبر چیزیں معتبر نسخے اگر کہیں سے ملتے ہیں تو ان پر عمل کرنا چاہیے آج میں آپ کو اسی طرح کا ایک نسخہ ہمارے پاس ایک صحابہ آئے کہنے لگے کہ جراسیم نہیں ہیں کٹانو ختم ہو گئے اس لیے حمل نہیں ٹھیر پا رہا ہے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تو ہم نے حالکہ بہت سی چیزیں تو معلوم ہوتی ہیں کہ ہم بتا سکتے تھے لیکن ہمارے جو حکیم دوست ہیں ان سے ہم نے رابطہ کیا ہم نے ان سے کہا کہ بھئے ایسا ایسا مسئلہ ہے آپ کوئی معتبر بات بتاؤ تاکہ میں ان کو بھی بتا دوں اور اپنے اور بھی بہت سارے ایسے ناظرین ہوں گے جو اس بیماری سے مطلب گزر رہے ہوں گے جن کو یہ تکلیف ہوگ جن کا نطفہ بلکل پتلا ہو گیا ہوگا اور اولاد کی نعمت سے محروم ہوں گے تاکہ ہم ویڈیو بنا کر ان کو بھی سمجھا دیں تو انہوں نے بڑا اہم اور آسان سا نسخہ تجویز کیا یعنی یہ نسخہ اس کے لیے ہے کہ انسان کا جسمت تندرست رہے یعنی آسان لفظوں میں یہ کہیں تو قوت باہ کو بڑھانے کے لیے جسمانی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے بیوی کا حق صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے اولاد کی نعمت حاصل کرنے کے لیے نطفے کو گ لڑا کرنے کے لیے یہ نسخہ بڑا مفید ہے آسان الفاظ میں یہ کہوں تو میں جراسیم اس سے بڑھتے ہیں پیدا ہوتے ہیں بنتے ہیں جو کٹانوں بچے پیدا ہونے کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ اس میں کافی مفید ہوتے ہیں اس کے لیے میں دو کام کرنا ہے سب سے پہلا کام تو یہ کہ خجور کی نبیز پینی ہے کیا ہے یہ نبیز کیا کہتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ مسئلہ پہلی بات تو یہ سمجھو کہ نبیز جو ہے نبیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانوں میں سے ہمارے نبی ص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غزائیں چلتی تھی نبیز انہی میں سے ہے لیکن آج کل یہ ماجون اور حکیموں اور ادھر ادھر کے ایڈورٹائز جہاں سے آ جاتے وہاں کے چکروں میں لوگ اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کھائیو ہی غزائیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں ہمارے صحابہ کھاتے تھے گھی ہے شہد ہے کھجور ہے دیگر ڈرائی فروٹس ہے اسی طریقے سے دودھ پنیر ہے یہ جو چیزیں ہیں جو ہے اسی طریقے سے نبیز ہے کشمش ہے یہ چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور پر کھائی جاتی تھی ان کو لوگ کھاتے نہیں ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس مجبوری کے درجے میں اور دوا کے درجے میں کھانے کی چیزیں ہیں ایسا سمجھتے ہیں حالانکہ کھجور ہر گھر میں ہونا چاہیے کھجور ہر گھر میں ہونا چاہیے خیر نبی پینا ہے نبیز کیسے پینا ہے اس کو سمجھیں سات عدد کھجور لینا ہے کھ ہمزان میں افتاری میں جو کھجوریں کھاتے ہیں وہ تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک پسم کی کولیٹی کا کھجور لیں ہیں ڈائی سو تین سو روپے کلو والی تھوڑی کولیٹی والی لیں بلکل نیچے درجے کی نہ لیں اور نہ بہت آلہ درجے کی لیں درمیانی درجے کی آپ کھجوریں لیں ایک کلو دو کلو لاکے گھر میں رکھ لیں سات عدد لیں آپ ان کی گھٹلی نکال لیں میں آپ کو کھجور کھانے کا طریقہ سمجھا رہا ہوں گھٹلی نکال لیں گھٹلیاں ان کو دھولیں آپ اچھے سے دھولیں دھولیں کے بعد آپ آدھے گلاس یا ایک گلاس پانی میں ان سات کھجوروں کو جو ٹکڑے ہیں ان کو بھیگو دیں مغرب کے وقت ہے عشاء کے وقت جب بھی چاہے بھیگو دیں صبح صبح کے وقت تقریباً دس گھنٹے کھجوریں بھیگی رہیں تقریباً تاکہ وہ کھجور کا جو ارقہ رس ہے وہ پانی میں اچھی طریقے سے آ جائے اس کے بعد کیا کریں ان کو اچھے سے اس میں شیک کر لیں میش کر لیں یا تو آپ اس کو پورا کے پورا ویسے مکسر کے جار میں � ابلی سا بن جائے گا وہ جو میش ہے یا کہ لو کہ کھجور کا جو شیک ہے اس کو آپ پی لیں نہار مو صبح خالی پہ ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ جتنا بھی آپ پینا چاہیں کوئی نقصان دے نہیں ہے مفید ہے ہاں شگر کے جو مریض ہیں ان کو اس سے بچنا پڑے گا اس لئے کہ زائے سے بات ہے شگر میں میٹی چیز نہیں کھا سکتے ہیں تو شگر والے مریض اپنے ڈاکٹرز کا مطلب کنسلٹ کریں ان سے مشورہ کریں کہ کیا ہم یہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں جو شگ ایک کام تو یہ کرنا ہے یہ خجور کی نبیز خجور شیک کہ لیں آپ اس کو پی لیں دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ کھانے کے بعد صبح کا کھانا ہو یا شام کا کھانا ہو ایک چمچ وہ جو باریک والی میٹھی سونف ہوتی ہے باریک والی سونف فینل سیٹس جن کو کہا جاتا ہے میں آپ کو فوٹو دکھا رہا ہوں یہ آپ کو ایک ایک چمچ چبانا ہے صبح کھانے کے بعد بھی اور شام کو کھانے کے بعد بھی سونف کھانا ہے بلکل سمپل سا نسخہ ہے اور خجوروں کی آپ کو نبیز صبح پینی ہے انشاء اللہ اگر اس پ اور آپ عمل کریں گے نا تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ بڑا آسان سا سمپل سا نسخہ ہے جو آپ کو بتانے کی کوشش کی اللہ کرے کہ اس سے ہم سب فائدہ اٹھائیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی غزائیں ہیں اللہ کرے کہ اس سے ہم سب فائدہ اٹھانے والے بنیں